زیادہ تر لوگ صرف اپنے کمفرٹ زون میں کام کرنا پسند کرتے ہیں وہ بس ایک سیکیور کونہ ڈھونڈھنتے تھے اور اسی کونے اپنے اپنی پوری زندگی بتانے کے لیے سوچتے ہیں اصل میں اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو صرف جی حضوری کرنا جانتے ہیں صرف ہاں میں ہاں ملا کر آگے بڑھنا جانتے ہیں اور دوسرے وہ جو اپنے دم پر لوگوں کے ہاں میں ہاں نہ ملا کر ان کے حساب سے جو چیز صحیح ہے وہ چیز کر کے اونچائیوں کے سکھر کو چھونے کی طاقت رکھتے ہیں یہ جو جی حضوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نہ یہ صرف وہی کرتے ہیں جو ان کا مالک انہیں کرنے کو کہتا ہے اسی لیے انہیں ملتا بھی اتنا ہی ہے جتنا ان کا مالک انہیں دیتا ہے اور جو اپنے دم پر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتے ہیں انہیں اتنا ملتا ہے جتنا ان کے سوچ انہیں دینے کے سپنے دکھاتے ہیں اصل میں اپنے دم پر جینے کی طاقت سب میں نہیں ہوتی کوئی بہت خاش ہی ہوتا ہے جو گدھوں کے جھونٹ سے نکل کر شیروں کی طرح راستہ بنانا جنتا ہے اپنے دیکھا ہوگا کہ گدھا کیسے محنت کرتا ہے دن رات کام کرتا ہے اپنے مالک کی غلامی کرتا ہے وہ بہت جی توڑ محنت کرنے کے بعد بھی رہتا ہے آخر گدھا ہی ہے لیکن شیر وہ پورے دن سوتا ہے لیکن جب سمیں آتا ہے شکار کا تب وہ اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے شکار کرنے میں وہ اپنا لیڈر خود ہوتا ہے شیر کبھی کسی کی غلامی نہیں کر سکتا جتنی محنت گدھا پورے دن میں کرتا ہے اتنی محنت شیر ایک منٹ میں کرتا ہے لیکن اس کے دوارہ ایک منٹ میں کی گئی محنت گدھے دوارہ کی گئی دن کی محنت سے کئی گناہ ہوتا ہے شیر جب ایک بار شکار کرتا ہے تو پھر اسے دو تین دن تک شکار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن گدھا اگر ایک دن کام نہ کرے تو اس کا کام نہیں چل سکتا اس کا مالک اسے بھگا دے گا جی حضوری ہو لوگ کرتے ہیں ان کی محنت سفل تو ہوتی ہے پر کام وہی کرنا پڑتا ہے جو ان کا مالک انہیں کرنے کو بولتا ہے وہ بولے گا کہ چائے لے کر آ تو چائے لانے پڑے وہ بولے گا کہ ٹیبل پر تھوڑا کپڑا مار دے تو کپڑا مرنا پڑے گا پر اگر تم شروع میں ہی ٹوک دوگے کہ میرا جو کام ہے اس کے آلاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا میں تو تمہارے سینئر کی ہمت نہیں ہوگی کہ دوبارہ یہ چیز بولے جی حضوری کرتے کرتے اگر تم اونچائی پر پہنچ بھی جاتے ہو تو ان لوگوں کے نظر میں تمہاری عزت وہی رہے گی کہ ہمارے وجہ سے ہی وہ پہنچا ہے پر اگر تم اپنے دم پر اونچائی پر پہنچنے کی ہمت رکھتے ہو تو اس دنیا کا کوئی بھی آدمی نظر اٹھانے سے پہلے سو بار سوچے گا اور اگر نظر اٹھتی بھی ہے تو ان آنکھوں میں اتنی آدر پیار اور سممان ہوگا کہ تمہارا سینہ گرب سے اور چوڑا ہونے لگے گا گولامی کسی کی بھی کیوں کرنی ہے یار کیوں کسی کے پیروں میں بیٹھ کر روٹی مانگنی ہے کیا تم وہ چیز ہانسل نہیں کر سکتے جہاں وہ سخص بیٹھا ہے جس کی تم گولامی کر رہے ہو کوئی بھی انسان کمزور صرف تب ہوتا ہے جب اس کا بدھی اور اس کا دل اسے یہ یقین دلواتا ہے کہ تُو کمزور ہے اپنے دل دماغ کو کنٹرول میں رکھو اپنے من کو کنٹرول میں رکھو یہ پوری دنیا بھگوان نے آپ کو پورے سممان سے جینے کے لیے دی ہے ایشور کے علاوہ یہ سر کہیں جھکانے سے پہلے سو بار سوچنا کی جہاں میں سر جھکا رہا ہوں وہ اس لائک ہے بھی یا نہیں کام کرو بہت کرو پر کبھی اپنے آپ کو کسی کے پیروں میں گرانا مت اور نہ ہی کسی کے آگے اتنا جھکنا امید کرتا ہوں یہ سننے کے بعد آپ میں بدلاؤ ضرور آئے گا دھنیواد